اسلام علیکم میرے پاکستانی بھائیوں اور بہنوں آج میں آپ سے خطاب کرنا چاہتا ہوں کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں میں آپ کو آپ کے ملک کے بارے میں کچھ باتیں بتانا چاہتا ہوں جو آپ بھی جانتے ہیں لیکن آپ کبھی مانیں گے نہیں اس کو تسلیم نہیں کریں گے آپ کبھی یہ قبول نہیں کریں گے کہ یہ چیزیں ہو رہی ہیں آپ کے ملک میں کچھ ہی دن پہلے ایک ویڈیو نکالا تھا دیفنسیو آفنس پہ وہ فالٹ لائنز یعنی دراریں جو ہیں پاکستانی قوم کے بیچ میں شیعہ سننی کی اہل حدیث کی سیونرز کی ٹویلورز کی دیوبندی کی بریلویوں کی اس کے بارے میں تو پاکستانی بڑے آپ لوگ بڑے پریشان ہو گئے بہت پریشان ہو گئے اور آپ نے بولا کہ ہم مسلمان ہیں ہم ایک جٹ ہیں ہم مضبوط ہیں ہم ایک ہیں اور یہ سب سادشیں ہیں یہ سادشیں ہیں سی آئی اے کی موساد کی انڈی ایس کی یہ سادشیں ہیں رو کی ہندوتوہ کے آؤٹفٹس کی جتنے مو اتنی باتیں ہیں پہلے یہ دیکھ لیجئے کہ اس ویڈیو میں میں نے بولا کیا تھا کافر کافر شیعہ کافر یہ نعرہ ہم نے تو نہیں دیا یا کوئی یہودیوں نے یا آر ایس ایس نے یا بجرنگ دل نے تو نعرہ نہیں دیا کافر کافر شیعہ کافر تو لاہور میں نعرہ لگا کیسے اسلام آباد میں کراچی میں نعرہ لگا کیسے تو ساب جب ان کو پتہ لگا زربیاز بھوئی جب لانچ کوئے زربیاز تو ان کو لگا کہ یہ تھوڑا سا ہمارے ہوت لائن میں دکت ہو سکتی ہے تو انہوں نے پھر تھوڑا سا ڈاؤن پلے کر دیا اب سعودی عرب نے جب ہاتھ پیچھے کھیش لیا تو نعرہ بازی ساب ہو گئی بند سعودی عرب دوبارہ پیسہ دے گا پھر سے کافر کافر شیعہ کافر دیکھا دوستوں اپنے میں نے کیا بولا تھا اس ویڈیو میں اب آپ ایک اور ویڈیو دیکھئے جو کراچی سے آیا ہے پھر میں آگے اپنی بات آپ سے رزیوم کرتا ہوں دوستوں دیکھ لیا آپ نے پہلا ویڈیو اور دوسرا ویڈیو پہلے ویڈیو میں ہم نے یہ بولا تھا کہ پاکستان میں فالٹ لائنز ہیں خاص طور سے شیعہ سننی کے بیچ میں تو آپ لوگ بڑے غصہ ہو گئے سب آپ نے بولا کہ یہ میجر ہے یہی ہے فساد کی اصلی جب یہی ہے پاکستان میں جو دہشتگردی کرتا ہے یہی ہے براد میں اس کے خلاف ایف آئی آر کرو اس کے خلاف کیس کرو اور صرف پاکستان میں نے یوکے میں بھی اور کسی بھائی نے تو فون کر کے یو ایس سے یہ بھی بول دیا کہ اب میں واشنگٹن ڈی سی میں تمہارے خلاف کیس کروں گا ارے بھائی ایک بات بتائیے مجھے یہ جو ریلی تھی یہ کس نے کروائی یہ کافر کافر شیعہ کافر میں نے دیا یہ نعرہ یہ شیعہوں کے مساجدوں میں جا کے گرنیڈ سے ان کو اڑھانا ان کے ساتھ قتلوگارت کرنا بسوں میں شیعہوں کو مارنا شیعہ ڈاکٹرز کو مارنا کراچی میں یہ میجر گورا واریا کا کرنا ہے کہ آپ لوگوں کا کرنا ہے دو تین باتیں میں آپ سے کہتا چلوں یہاں پہ اہل سنت وال جماعت جو ہے وہ تو پاکستان میں بینڈ ہیں اگر وہ پاکستان میں بینڈ ہے آؤٹفٹ تو اتنا بڑا پروسیشن کیسے کراچی میں پوسیبل ہے لاکھوں در لاکھوں لوگ سارے کے سارے سنی سالک پہ اتر آئے اور ایک آواز میں چیخنے لگے کافر کافر شیعہ کافر یہ بات ہوئی کیسے دوستو یہ جو آؤٹفٹ ہے نا ایل سنت وال جماعت جس کے بارے میں بات کر رہا ہوں اس کا آفیس ایک دن بند کرتی ہے پولس اگلے صبح پھر اس کا آفیس کھل جاتا ہے اور یہ بینڈ آؤٹفٹ ہے پروسکرائب آؤٹفٹ ہے یعنی کی پاکستان میں اس تنظیم کا حصہ ہونا گناہ ہے ایک کرمنل آفینس ہے لیکن پھر بھی اس کے جب آفیس بند ہوتے ہیں اگلے دن کھل جاتے ہیں اب ذرا پوچھئے اپنے حکمرانوں سے عمران خان سے پوچھئے کمر جعود باجوا صاحب سے پوچھئے کہ صاحب کون ہے جو اہل سنت وال جماعت کے آفیسز اگلے دن کھلوا دیتا ہے چوبس گھنٹے بند نہیں رہتے آفیس آپ لوگ کہتے ہیں بھارت کی سازش ہے ہندو کی سازش ہے اور یہودیوں کی سازش ہے امریکنوں کی سازش ہے سب کی سازش ہے صرف آپ کے حکمرانوں کی سازش نہیں ہے اس کے علاوہ سب کی سازش ہے دوسری چیز کراچی کے بیچوں بیچ یہ کیسے ممکن ہوا سوچئے ذرا کراچی کے بیچوں بیچ سب سے بڑا شہر ہے پاکستان کا اور دنیا کی جو ٹاپ دس شہر ہیں اس میں سے ایک کا نام ہے کراچی کیسے پوسبل ہوا کیسے ممکن ہوا ایک چھوٹا سا ہنٹ دیتا ہوں ذرا لیفٹننٹ جنرل ہمائیو عزیز صاحب سے پوچھے کا جو فائیو کور کمانڈر ہے کراچی میں بیٹھتے ہیں ان سے ذرا پوچھے کہ صاحب اس کی فنڈنگ کہاں سے آئی کہاں کہاں پہ پانی کے پوائنٹ لگائے گئے کہ لوگ آرام سے پانی پی سکیں کہاں کہاں پہ ان کو سناکس کے ڈبے دیئے گئے ناشتے کے ڈبے دیئے گئے کہاں کہاں پہ وہ لوگ کون تھے وہ گاڑیاں کون سی تھی وہ ایسیو ویز کون سی تھی جس کے اندر یہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے سادی ڈریس میں وردی نہیں پہنی تھی ان لوگوں نے سادی ڈریس میں یہ لوگ کون تھے ذرا پوچھے ہمائیو عزیز صاحب سے ان کو لگتا ہے کہ جو بھی وہ کرتے ہیں ہمیں کچھ پتا نہیں لگتا کیوں نہیں پتا لگتا ہمارے بھی دوست ہیں پاکستان میں اور وہ جو پاکستان میں ہمارے دوست ہیں وطن پرست ہیں وہ ہم سے بات اس لئے کرتے ہیں کیونکہ پاکستان سے پریشان ہیں محبت تو کرتے ہیں اپنے ملک سے لیکن پریشان ہیں تو آج میں آپ کو ایک میسج دینا چاہتا ہوں دوستوں یہ جو آپ مجھ سے کہتے ہیں نا ویڈیو ریلیز ہونے کے بعد کہ ہم ایک ہیں اور آپ ہمیں ڈیوائیڈ کرنے ہمیں بانٹنے کی کوشش مت کری ہمالاعدہ کبھی نہیں ہمیں ایک جٹ ہیں ایک ایک مٹھی پانچ انگلیاں مل جاتی ہیں تو مٹھی بڑی لمبی سشائری بھیجی تھی کسی پاکستانی نے بڑا بھلا آدمی تھا وہ کیا ہوا یہ لوگ آئے کہاں سے لاکھوں پاکستانی ہیں سب کے سب آپ کے انڈی ایس کے موساد کے سی آئی اے کے روکے ایجنٹ ہیں سب کے سب یہ عام پاکستانی ہیں جو سڑک پہ آئے یہ کیوں آئے یہ صرف اہل سنت والجماعت کے یہ جیالے نہیں ہیں یہ ورکرز نہیں ہیں ان کے یہ عام پاکستانی ہیں جو سڑک پہ آئے تھے کیونکہ آپ شیعہوں سے نفرت کرتے ہیں یہ بات سچ ہے اگر کوئی آپ کے خلاف سازش بھی کر لے گا تو کتنی سازش کر لے گا کیا کر لے گا اب دوستوں ایک بات ذرا سوچئے لشکر جانگوی سپاہ سابہ اہل سنت والجماعت یہ جو آؤٹفٹس ہیں آپ یہ کہتے ہیں کہ ہندوستان نے بنائی ہے یہ امریکہ نے بنائی ہے یہ اسرائیل نے بنائی ہے آپ کے خلاف سازش کرنے کے لیے آپ کے خلاف کھڑی کری کہ پاکستان اندر سے کمزور ہو جائے آپ کے خود کے جرنیل آپ کے خود کے جرنیل یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سیکنڈ لائن اوڈ ڈیفنس ہے پاکستان کی یہ لوگ ہیں جو پاکستان کی دفع کریں گے یہ آپ کے ملک کی سچائی ہے آپ اپنے آپ سے جھوٹ بول سکتے ہیں اور آپ بولتے رہیے جھوٹ اپنے آپ سے کہ ہم ایک ہیں ہم آپس میں لڑتے نہیں ہیں ہم سب بھائی ہیں آپ ایسے بھائی ہیں جو ایک دوسرے کا گلہ کاٹتے ہیں یہ آپ کی سچائی ہے آپ کے ملک نے کر رکھا ہے یہ جنرل صاحب جو چھاتی تھوک کے بول رہے ہیں کہ یہ سیکنڈ لائن اوڈ ڈیفنس ہے یہ کس کے ایجنٹ ہیں سی آئی اے کے موساد کے انڈی ایس کے کی رو کے ذرا پوچھے جنرل صاحب سے کہ جنرل صاحب آپ کو کسنا پیسے دیئے اور جو آپ کی آؤٹفٹس ہیں سیکٹیرین آؤٹفٹس ہیں پھر سے کراچی میں سر اٹھا رہی ہیں تھوڑے سمائے کے لیے امن ہوا تھا کراچی میں لیکن پھر کراچی اسی ڈگر جا رہا ہے اور اس میں آپ لوگوں نے جو قرآن کا ترجمہ کر آئے اپنے سروں میں جو مولوی ہیں جو آپ کو غلط راستہ پھیلے جا رہے ہیں اگلی بار جب مسجد میں جائیں گے تو مولوی سے پوچھئے گا کہ قرآن شریف میں لکھا کیا ہے پوچھئے گا کس پنے میں شیعہ اور سنی لکھا ہے پوچھئے گا مولوی سے قرآن شریف کی کونسی آیات ہے جو بات کرتی ہے دیوبندی اور بریلوی کی ذرا یہ بھی پوچھئے گا پوچھئے گا پھر مجھے بتائیے گا کمنٹ سیکشن میں اسی ویڈیو کے کہ میں نے مولوی صاحب سے بات کر رہی تھی اور مولوی صاحب نے یہ بولا ہے کہ اس صفحے پہ اس پنے پہ اس آیات میں لکھا ہے کہ یہ دیوبندی ہے یہ بریلوی ہے قرآن شریف میں نے پڑھی ہے اس کا ترجمہ پڑھا ہے عربی مجھے آتی نہیں قرآن شریف میں تو ایسا نہیں لکھا کہ شیعہ یہ سن نہیں یہ پوائنٹس کہاں سے ہو رہے ہیں پتا ہے آپ کو یہ آپ کے فورن پولیسی کا فیلئر ہے جو یہ آپ ڈراما دیکھ رہے ہیں نا یہ آپ کے فورن پولیسی کا فیلئر ہے اور جائیے ترکی کے نزدیک وہ اردگل گازی بہت پسند ہے نا آپ کو ٹی وی سیرے لیا کراچی کی سڑکوں میں اردگل گازی ہی چل رہا ہے بس آپ کو سمجھ میں نہیں آرہا ایران کے پاس جائیں گے نا آپ ملیشیا کے پاس جائیں گے یہی ڈراما آپ کی سڑکوں پہ ہوگا آپ کو کیا لگتا ہے پیسے عبدالز لیں گے اور گانا رفزن جانی کا گائیں گے یہ ممکن نہیں ہے دوستوں پیسہ لینا بند کرو ہاتھ پھیلانا بند کرو ورنہ کراچی کی سڑکیں یہ لوگ پھر لال کر دیں گے اور آپ کے حکمران آپ کی دفاع میں کبھی کھڑے نہیں ہوں گے ہم ایک اور ویڈیو بنائیں گے جس میں ہم بتائیں گے کہ آپ کے کون کون سے جرنیل کے بچے باہر پڑتے ہیں اور صرف پڑھنا کوئی گناہ نہیں ہے ہندوستان میں بھی کئی لوگ ہیں جن کے بچے باہر پڑتے ہیں لیکن آپ کے جرنیلوں کے ڈبل ڈبل پاسپورٹس ہیں ڈول سٹیزنشپس ہیں آپ کے جرنیلوں کی ریٹائرمنٹ ہونے کے بعد وہ پکڑ لیتے ہیں دوسری سٹیزنشپس فٹ سے جس دن ریٹائر ہوئے اگلے دن اپلائی کر لیتے ہیں ان کو مل بھی جاتی ہے یعنی کی ایسا تو نہیں ہے کہ اگر ایک مہنے کی آخری تاریخ میں وہ ریٹائر ہوا اسی دن اس نے فیصلہ کرا یہ تو کئی سالوں سے اس کے دماغ میں چل رہا ہوگا جنرنل کے آپ کے کہ مجھے امریکن سٹیزنشپ حاصل کرنی ہے آسٹریلین سٹیزنشپ حاصل کرنی ہے اور ایک بات بتائیے آپ کا ریٹائر جنرل اس کو اتنی آسانی سے امریکہ کی کینڈا کی شہریت کیوں مل جاتی ہے وہ ایسا کیا دے سکتا ہے امریکہ کو وہ کس کام کا ہے وہ اٹھاون سال کا ساٹھ سال کا بزرگ وہ امریکہ کو کیا ایسا دے سکتا ہے کہ امریکہ اس کو بولے کہ صاحب یہ لیجئے ہماری شہریت آئیے آرام سے رہیے ہیں وہ کیا دے سکتا ہے کبھی سوچئے گا آپ کے جرنیل آپ کے ملک کو بیچ رہے ہیں دیکھیں میں تو ہندو ہوں میں کافر ہوں میں واجب القتل بھی ہوں مجھے سب پتا ہے اور مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا آپ کوئی بھی شاعری کتنے بھی قصیدے پڑھیں میرے نام کے اس سے کیا فرق پڑھ رہا مجھے لیکن سچ بات یہی ہے کہ اپنے جرنیلوں سے پوچھئے گا کہ صاحب آپ کے پاس نہ تو کوئی qualification ہے نہ آپ کوئی scientist ہے ٹھیک ہے نہ آپ کوئی ایسے engineer ہیں نہ آپ کوئی بڑے doctor ہیں کہ امریکہ آپ کو ہاتھ ہوں ہاتھ لے پھر ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ایک دو مہنے کے اندر تین مہنے کے اندر جنرل صاحب کا سب معاملہ کلیر ہو جاتا ہے جنرل صاحب چلے جاتے اور ایک سمیے کے بعد وہ سویر کرتے ہیں ان دو constitution of america کہ میں american citizen ہوں وہاں پہ کتنے آپ کے senior lieutenant general america میں ہر جگہ سیٹلڈ ہیں ذرا پوچھیں لیں جنرل صاحب سے تب آپ کو پتہ لگے گا آپ کی کون کون سی خفیہ جانکاریاں یہ لوگ بیچتے ہیں دشمن کو کون کون سی خفیہ جانکاریاں یہ لوگ دشمن کو CIA کو خاص طور سے یہ بیچتے ہیں آپ کی جنرل اور پھر ان کے سر پہ CIA ہاتھ پھیرتار ہوتا ہے جنرل صاحب لو سیٹل ہو جاؤ واشنگٹن ڈی سی میں نیو یورک میں پیسہ تو ہوتا یہ کیونکہ آپ کی جیب کارٹر کیا آپ کے جنرل ہونے ان کو پیسہ کسی سے چاہیے ہیں ارپتی ہے یہ سب کم سے کم ڈالر ملٹی ملینئر تو ہی آپ کا گریب سے گریب جنرل گریب سے گریب جنرل آپ کا وہ ارپتی ہے روپے میں ارپتی اور ویسے ڈالر ملینئر گریب سے گریب سب کے گھر بہار ہیں یہ بیچتے ہیں آپ کو اپنے زمیر کو پاکستان کو اور بہار جا کے چپ چاپ سیٹل ہو جاتے ہیں پہلے ان کے بچے جاتے ہیں بچے ان کا بیس بناتے ہیں پھر یہ سیٹل ہو جاتے ہیں اور آپ کے لیے چھوڑ جاتے ہیں یہ اہل سنت والجماعت جو سڑکوں پہ نکلتا ہے بولتا ہے کافر کافر شیعہ کافر یہ آپ کے ملک کا حال ہے دوستو ایک پاکستانی جنرلسٹ ہے بلال فاروقی دو دن پہلے بلال فاروقی کو غائب کر دیا آئی ایس آئی نے اور پھر اس کو واپس انہوں نے چھوڑ دیا اب یہ ٹائمنگ دیکھئے بلال فاروقی ہے کون اور اس کو اسی وقت غائب کیوں کرا بلال فاروقی ایک ایسا جنرلسٹ ہے جس نے اہل سنت والجماعت کو ایکسپوز کرنے کے لیے اپنے کئی سال نکال دیئے کئی سال نکال دیئے اپنے اور اس کو ایجنسیز نے آپ کی یعنی کہ آئی ایس آئی نے اس کو غائب کر دیا کب غائب کرا جب اہل سنت والجماعت کراچی میں اتنا بڑا پروسیشن نکال رہی تھی اور چیک چیک کے چھتوں سے یہ لوگ بول رہے تھے کافر کافر شیعہ کافر تو اب آپ دیکھئے آپ کی جو ریاست مدینہ ہے اس میں ہو کہہ رہا ہے میں آپ کی کہہ رہا ہوں کیونکہ ریاست مدینہ ہے نہیں لیکن جو آپ کا ہینڈسم ہے ہینڈسم کہتا ہے ریاست مدینہ یعنی کی جو بلال فاروقی ایک ایکسٹریمسٹ آؤٹفٹ کے خلاف بول رہا ہے آپ نے اس کے خلاف پرچا کٹا آپ نے اس کے خلاف ایف آئی آر کرا آپ نے اس کو غائب کر دیا کس الزام میں یہ شیعہ سننی کا فرق ڈال رہا ہے یہ گند ڈال رہا ہے ہمارے ملک میں اس کو اندر کرو ایف آئی آر کٹ کے اس کو جج کے سامنے پیش نہیں کرا اس کو لاک اپ میں نہیں ڈالا اس کو غائب کر دیا ایجنسیز میں خیر واپس آ گیا وہ بلال فاروقی دوسری طرف اہل سنت والجماعت کو کیوں کھلا چھوڑ دیا کراچی میں کہ لاکھوں در لاکھوں لوگ سڑک پہ آئیں اور کافر کافر شیعہ کافر چل لائیں آشروات ہے ان کے سر پہ ہے کس کا ہماریوں عزیز صاحب لیفٹننٹ جنرل فائیو کور کراچی کا آشروات ہے اہل سنت والجماعت اور یہ آؤٹفٹس ہیں کون یہ سپاہ سابا اور لشکر جانگوی اور اہل سنت والجماعت یہ وہی آؤٹفٹس ہیں جن کے ڈیتھ سکوارڈز ہیں بلوچستان میں جو بلوچیوں کو مارتے ہیں اور پھر جو اربن سینٹرز ہیں سندھ میں چاہے وہ ہیدر آباد ہو آپ کا جو ہیدر آباد ہے ہیدر آباد سندھ اور کراچی یہاں پہ شیعہوں کو مارتے ہیں جو ان کے خلاف بلال فاروقی جیسے جنرلسٹ اور بہت اچھا ہوا کہ میں نے بلال فاروقی کے سپورٹ میں ٹویٹ نہیں لکھا جیسے ورنہ وہ احمد نورانی تھا جس نے لیفٹنینٹ جنرل آسیم باجوا کا ایکسپوزے کرا تھا آپ نے تو اس کو بول دیا ہے میجر گوڑاواریا کا ایجنٹ ہے جبکہ میرے ویڈیو اور اس کی ریپورٹ میں زمین آسمان کا فرق ہے میں نے صرف پاپا جان کی بات کری اور ریال اسٹیٹ کی بزنس کی بات کری ہے لیکن احمد نورانی نے تو پورا چٹھا پرچہ کھول دیا اس کی ڈیٹیلڈ ریسرٹ چمیانے تو بات ہی نہیں کری تھی جو اس نے کری تھی اس نے تو بالکل مختلف بات کری الگ بات کری لیکن آپ نے پکڑ کے بول دیا یہ ایجنٹ ہے اس کا ایجنٹ اس کا ایجنٹ میجر گوڑاواریا کا ایجنٹ اب میں آپ سے ایک اور بات پوچھنا چاہتا ہوں یہ بلال فاروقی کس کا ایجنٹ ہے بھائی سب ایجنٹ ہیں سب سازش کر رہے ہیں آپ کے پاس ہے کیا جو آپ کے خلاف کو سازش کر رہے ہیں پہلے یہ بتائیے مجھے میں سازش کروں گا تو چین کے خلاف کروں گا بھارت اگر سازش کرے گی تو کوئی بڑے ملک پاکست آپ کے پاس ہے کیا آپ لوگ بھیک مانگ کے آپ کا جو پردان منطری ہے وزیر اعظم ہے وہ بھیک مانگ مانگ کے آپ کا ملک چلا رہا ہے آپ کے ملک کے پاس اتنا ٹیکس سے پیسہ کلیکٹ نہیں ہوتا کہ آپ سرکاری ملازمہ ان کی تنکھائے دے دیں آپ اپنے لئے دو چیزیں خرید لیں سارا کا سارا ورلڈ بینک سے آتا آپ کی ایکانومی کلاپس ہو گئی ہے آپ ہمیں کہتے ہیں ہماری جی ڈی پی کم ہوئی ہے ہمارے پاس جی ڈی پی ہے اس لئے کم ہوئی ہے دنیا کی کم ہوئی ہے ہماری بھی کم ہوئی ہے کوئی بات نہیں کل پھر چڑ جائے گی اوپر آپ اپنے ملک کا سوچئے اور اوپر سے آپ کے فوجی جنرل یہ کام کرتے ہیں جنرلسٹ کو جیل میں ڈالو مو کیسے کھول دیا اس نے صاحب اس نے مو کیسے کھول دیا یہ ہے کون بلال فاروقی مارو اس کو جان سے یہ آپ کی جنرلوں کا کردار ہے اور اہل سننل والجماعت لشکر جانگوی سپاہی سابہ یہ کونسی آؤٹفٹس ہیں صاحب یہ انڈیا کے خلاف کام کرتی ہیں بتائیے ذرا ہمیں ذرا سمجھائیے آپ لوگ کیا یہ کشمیر میں جہاد کرتی ہیں یا آؤٹفٹس یہ کیا کرتی ہیں یہ بنائی کس نے تھی یہ کیوں بنائی تھی ذرا ریسرچ کری آپ مجھے تو پتہ ہی ہے آپ لوگ ذرا ریسرچ کری ہے یہ جو آؤٹفٹس ہیں جن کا میں نام لے رہا ہوں جو کراچی میں بھی گند ڈال رہی ہیں یہ بنائی کس نے کیوں بنائی ان کا پرپس کیا تھا کیا وجوہات تھیں پاکستان کے اندر کی یہ سب آؤٹفٹس بنانی پڑی اور آپ کے جنرل خود کہتے ہیں کہ سیکنڈ لائن آف ڈیفنس ہے جیسے کہ سب بہت بڑی ایک فوج ہوگی پاکستان کی ہے کوئی پارا ملیٹری گروپ ہوگا پاکستانی گورنمنٹ کا جو پاکستان کی دفاع کرے گا کیسے دفاع کرے گا شیہوں کو مارکے احمدیوں کو مارکے مائنورٹیز کو مارکے اس سے ہوگا پاکستان کا دفاع اب دوستوں پاکستان سے اکثر ایک کمپلینٹ آتی ہے کہ سب جو شیہ مولوی ہیں سنتے نہیں ہیں یہ سرکار کی سٹیٹ کی سنتے نہیں ہیں اپنی چلاتے ہیں ایران سے بڑے کلوز ہیں ایسا ہوا کیا کہ شیہ مولوی آپ کی بات نہیں سنتے ایسا ہو کیا گیا پاکستان میں پاکستان تو ایک شیہ نے بنایا تھا نا محمد علی جنہ ایک شیہ تھا پھر کیا ہو گیا آپ پہ کہتے ہیں ہم پہ اعتماد یہ اعتماد کا فقدان کہاں سے شروع ہوا یہ ہوا کیوں یہ سوچیے ذرا اس کے بارے میں آپ پہ کہتے ہیں خمینی کی اور دیکھتے ہیں ایران کی اور دیکھتے ہیں پاکستان کی اور نہیں دیکھتے پاکستان میں ایسا کون ہے آپ شیعہ مولوی کو چھوڑیئے ایک منٹ کے لیے پاکستان میں کون ہے جو پاکستان کی اور دیکھتا ہے آپ کے جرنیل کینیڈا امریکہ اور آسٹریلیا نیو زیلنڈ کی طرف دیکھتے ہیں آپ کی میڈل کلاس ترکی کی اور دیکھتی ہے اردگول گازی آپ کا جو قومی ترانہ ہے وہ فارسی میں ہے وہ اردو میں ہے ہی دی آپ کے نوٹ پہ ترکی کا جھنڈا بنا ہوا ہے آپ کا اپنا ہے کیا جب آپ لوگ خود پاکستان کی اور نہیں دیکھتے تو اس میں بیچارے جو شیعہ مولوی ہیں ان کی کیا گلتی ہے اور یہ اعتماد کا جو فقدان ہے یہ بلیف سسٹم جو ہلا ہوا ہے پاکستان میں کیونکہ پاکستان جب بنا تھا ایک جھوٹ کے بنیاد پہ بنا تھا کہ ہندو اور مسلمان دو الگ الگ نظریے ہیں جس کو آپ لوگ دو قومی نظریہ بولتے ہیں the two nation theory اور آپ کہتے ہیں یہ لوگ ایک ساتھ نہیں رہ سکتے اگر ایک ساتھ رہیں گے تو فساد ہوگا مار کارٹ ہوگی بہتر ایک الگ ملک بنایا الگ ملک آپ نے بنا لیا پھر کیا ہوئے پھر آپ نے بنگالیوں پہ ظلم و ستم کرا تو ایسٹ پاکستان بن گیا بنگلہ دیش آپ کچھ پاکستانی بڑے خوش ہوتے ہیں کہ صاحب جب انڈیا اور پاکستان کا میچ ہوتا ہے تو جو بنگلہ دیشی ہیں وہ پاکستان کے لیے چیئر کرتے ہیں یہی عوقات ہے آپ کے ملک کی آدھا ملک آپ نے کھو دیا تب آپ کو شرم نہیں آئی آپ کو خراب نہیں لگا اس میں بھی آپ سازشیں ڈھونڈ رہے ہیں ہمودور کمیشن کی رپورٹ پڑھنا تو دور اس کے بارے میں آپ لوگوں نے سنا بھی نہیں ہے پڑھنے لکھنے کہ رواج آپ کے ملک میں ہے نہیں تو آئی ڈونڈ بلیم یوں آپ کا رواج ہے ہی نہیں آپ کے ملک میں ایسا لیکن آپ خود سچئے بنگالیوں کو آپ نے الگ کر دیا آپ شیعوں کو الگ کر دیا پھر آپ کہتے ہیں صاحب ایران کی طرف کی کہاں دیکھیں ان کے گھروں میں گھس کے ان کو مارا ہے بھیڑ بکریوں کی طرح شیعوں کو آپ نے کٹا ہے پھر آپ کہتے ہیں صاحب اعتماد کا فقدان ہے وہ تو ہے ہی وہ سچ بات ہے جب انسان کی جان جاتی ہے تو کہیں نہ کہیں تو دیکھتا ہے اب ان کو لگ رہا ہے ایران سے سپورٹ آ رہا ہے تو ایران سے سپورٹ لیں گے وہی ایران جس سے آپ بہت محبت کرتے ہیں اب یہ آپ دیکھئے گا جو آپ کے سنی ہیں وہ ترکی کی اور دیکھیں گے اور آپ کا جو ملک یہ ایران اور ترکی کے یہ آپس میں آپ کتنا بھی گانا گائیں امہ کا کتنا بھی گانا گائیں کہ ہم سب ایک ہیں ایک ہیں کہاں ایک ہیں یوئی نے ریکوگنائز کر لیا اسرائیل کو کر لیا بھارین کرنے والا ہے بھارین میں یہ بات صاف ہو گئی ہے سعودی عرب is next تو یہ جو آپ اسلامی امہ کی بات کرتے ہیں جو ارگانیزیشن آف اسلامی کوپریشن کی آپ بات کرتے ہیں وہ کوپریشن تو نہیں رہا وہ بیچ میں بالکل ایک درار آ چکی ہے اور جو آپ کی طرف جو مسلم ملک ہیں پاکستان کی اور ایران جس کے پاس تیل تو ہے لیکن سینکشنز دنیا بھر کے پڑے ہیں اور وہ ایک ٹیرریل سپورٹر ہے دوسرا ترکی تیسرا ملیشیا ملیشیا کے پاس صرف پام آئل ہے اور تو کچھ ہے نہیں ملیشیا کے پاس تو ملیشیا کو اتنا سیریسلی لنے کی ضرورت ہے نہیں it depends mostly on tourism and پام آئل exports اب بچے ترکی اور آپ کا ایران ترکی سننے ایران شیع اور جو ان کا کبڑڈی کھیلنے کا میدان آپ کیاں بھی کبڑڈی کھیلتے ہوں گے ہمارے گیم ہے کبڑڈی آپ کیاں بھی کھیلتے ہوں گے پاکستان میں ان کا جو کبڑڈی کا میدان ہے وہ پاکستان ہے آج جو یہ بھائی بھائیوں کے مل رکھے نا آپس میں کہ ہم سعودی عربیہ کو سبق سکھائیں گے سبق سکھانے کے لئے پیسے چاہیے نہ آپ کے پاس پیسے ہیں نہ آپ کے جو آقا ہیں ان کے پاس پیسے ہیں اب کیا ہوگا کہ یہ کبڑڈی اور فٹبال اور سارے سپورٹس کا میدان پاکستان بنے گا شیعوں کو کھیچے گا ایران اور سنیوں کو کھیچے گا ترکی اور یہ گیم آپ کے ملک میں شروع ہو چکا ہے بائی دوئی یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں نا یہ سب یہ ایسے ہی نہیں ہوا یہ ایسے ہی اچانک نہیں ہوا ایک دن کے کسی کا موڈ گرا کہ چلو لاکھوں لوگوں کو سوڑکوں پتارو اس کے پیچھے بہت بڑی پلاننگ ہے کھانا پینہ پیسہ ٹرانسپورٹیشن کنٹرول جس کو کمانڈن کنٹرول بولتے ہیں فوج میں ایسے ہی لاکھوں لوگ سڑک پہ نہیں اتاراتے تو اس کے پیچھے بہت بڑا گیم ہے بہت بڑی سازش ہے اور یہ کبڑڈی کا میدان بنے گا پاکستان جو کہ بن رہا ہے آپ بھی دیکھئے گا تو میرے پاکستانی بھائیوں اور بہنوں آپ نے ہوتھی ریبلز کے بارے میں سنا ہوگا یہ ہوتھی ریبلز ہیں کون ہی یہ بیسیکلی شیعہ ہیں آپ جا کے ذرا انٹرنیٹ پر ذرا ریسرچ کریے پڑھئے معاف کریے کہ پڑھنے لکھنے کا ویسی رواج نہیں رہا لیکن پھر بھی کوشش کریے کہ پڑھیں ہوتھی ریبلز کو کون مار رہا ہے آپ کے ریسپیکٹڈ قابل اعترام جنرل رحیل شریف صاحب اب یہ گئے رحیل شریف صاحب سعودی عربیہ اور ایک کوئلیشن بنایا پاکستانی جرنیل پاکستانی جرنیل ایک عربوں کی فوج کا آپ دھیان سے سنیے گا جو میں بول رہا ہوں بڑے بڑے جس کو کہتے ہیں کونسنٹریشن کے ساتھ سنیے گا میں کیا کہہ رہا ہوں ایک پاکستانی جرنیل گیا سعودی عربیہ ایک عرب کوئلیشن نے آرمی بنائی کوئلیشن آرمی اس کا آرمی چیف بنا آپ کا جنرل رہیل شریف بولا صاحب اینٹی ایران یہ اینٹی ایران نہیں ہے یہ اینٹی شیعہ کوئلیشن ہے تنکہ کتنی ملتی ہوگی رہیل شریف صاحب کو ایک مہنے کی دس لاک بیس لاک پچاس لاک ایک کروڑ دو کروڑ پانچ کروڑ دس کروڑ کتنی تنکہ ملتی ہوگی تنکہ پہ گئے نا وہ میں کہتا ہوں کروڑوں روپے ملتی ہے چلی مان لیا کروڑوں روپے ملتی ہے بڑی عزت ملتی ہے گانیاں ملتی ہیں بنگلہ ملائے نوکر چاکر ملیں سب کچھ ملائے ان کو سارے ایشوارہ لیکن یہ جو قیمت ہے نا یہ شیعہ اپنے خون سے چکا رہا ہے اور یہ سچ ہے یہ قیمت رہیل شریف کے بنگلے کی اس کی ایسیو وی کی اس کے پروٹوکول کے کافلے کی اس کے کروڑوں روپے کی تنخہ کی یہ شیعہ خون اس کی قیمت چکا رہا ہے اور اس کا پلے گراؤنڈ ہے پاکستان آپ لوگوں نے اپنے آرمی چیف کو بھیج دیا کرائے پہ ایسا کون ملک کرتا ہے بھائی میں ابھی تک یہ سمجھ نہیں پایا کون سی ایسا ملک ہے جو اپنے آرمی چیف کو ریٹائرمنٹ کے بعد بولتا ہے کہ جاؤ تم سعودی عرب جاؤ اور شیعوں کو مارو اور تم پیسے کماؤ یہ تو مسنریز جو بھاڑے کے فوجی ہوتے ہیں جن کا کسی ملک کے ساتھ لائلٹی نہیں ہوتی وفاداری نہیں ہے کسی ملک کے ساتھ پیسے کے لیے یہ تو وہ حرکتیں کرتے ہیں جیسے آپ لوگوں نے پہلے جنرل زیولک تھے وہ بھی بھاڑے کے تھے وہ گئے تھے نا جنرل زیولک وہاں پہ جارڈن وارڈن بلیک سیپٹیمبر نائنٹین سیونٹی نائن ان کا جو مسئلہ ہے جب آپ نے ہزاروں فلسطینی مار دیئے تھے اور پھر آپ یہ کہتے ہیں کہ سب ہمارا بڑا دل دختا ہے کہ اسرائیل نے فلسطینیوں کے اوپر ظلم کرت تم لوگوں نے کیا کرتا آرتی اتاری تھی ان کی کتنے ہزار فلسطینی مار دیئے ذرا پوچھو اپنے بڑوں سے اپنے بزرگوں سے پوچھو کتنے فلسطینی کارٹ دیئے جو مکہ کا جو مسجد ہے آپ کا سب سے بڑا مسجد جو سب سے آپ کا قابل احترام مسجد ہے مسجد سارے ہی قابل احترام ہیں چاہے بھارت میں ہو پاکستان میں ہو کہیں پہ بھی لیکن مکہ سے بڑا تو اور کوئی نہیں ہے بڑا مطلب سائز میں بڑا نہیں بڑا مطلب عزت کے حساب سے میکہ مسجد کے اندر اٹیک کس نے کروایا تھا جب وہاں پہ دہشتگرد اندر گھوز گئے تھے آپ لوگ بات کرتے ہیں خالستان کی آپ لوگ بات کرتے ہیں آپریشن بلو سٹار کی کہ صاحب انڈین آرمی نے امرت سر میں حرمندر صاحب میں ایکشن کرا تھا یہ بڑا پروپاگینڈا چلاتے ہیں اور یہ جاہل خالستانی ہیں جو یہ بھی ہاں خوب سر گھوماتے ہیں کیونکہ وہ آپ کے ساتھ مل گئے تو ان کا بھی پڑھنے لکھنے کا جو رواج تھا وہ ختم ہو گیا ذرا پوچھی اپنے بڑوں سے اپنے بزرگوں سے کہ آپ نے مکہ مسجد کے اندر اٹیک کروایا تھا کہ نہیں آپ نے عیسائیوں کو گھسایا تھا وہاں پہ آپ تو کہتے ہیں صاحب مکہ میں غیر مسلم نہیں جا سکتا آپ کی فرنچ سپیشل فورسز فرنچ سپیشل فورسز گھسی تھی مکہ مسجد میں ساتھ میں ان کے تھے ایریبین سولجرز سعودی عرب کے اور اس میں تھے پاکستانی آپ لوگ اپنے مسجدوں میں گھسے آپ نے تین دیواریں گرائیں اس مسجد کی آپ نے مسجد کے اوپر گولیاں فیر کری ہیں یہ آپ کا سچ ہے اور میں جو اسلام آباد میں لال مسجد کے خلاف کرا آدھا مسجد روڑا دی ہم اس کی بات ہی نہیں کر رہا وہ تو آپ آپ کے ملک میں یہ سب ڈرامے چلتے رہتے ہیں آپ نے مکہ کو نہیں چھوڑا اتنے بڑے آپ جس نے پیسہ دیا پاکستانی امام بھاگا جس نے پیسہ دیا یہ سب میں جو باتیں بول رہا ہوں فلسطینیوں کو مارا پاکستانی فوج جنرل زیاءالحق کا نام خاص طور سے لے کر بوڑ رہا ہوں ان کی لیڈرشپ میں بعد میں آپ کے پریزیڈنٹ آپ کے آرمی چیف بنے جنرل زیاءالحق جہاں وہی جنرل زیاءالحق آپ کے ملٹری ڈکٹیٹر انہوں نے کتنے ہزار فلسطینیوں کو کٹا ہے پیسہ لے کے جارڈن سے ذرا دیکھی ریسرچ کری ذرا اس کے اوپر مکہ مسجد کے اوپر آپ نے اٹیک کرا اور آج آپ کہتے ہیں کہ پاکستان بنے گا آمن کا گہبارہ اور آپ مجھے سٹوری یہ سمجھاتے ہیں کہ میجر صاحب شاید آپ کو علم نہیں ہے کہ محمد علی جنرل ایک شیعہ تھا اگر محمد علی جنرل زندہ ہوتا آپ اس کو مار دیتے ہیں یہ آپ کے قوم کی نیت ہے یہ پاکستانی قوم کی نیت ہے میں اپنے پاکستانی بھائیوں بہنوں کو ایک چھوٹا سا ہومورک دینا چاہتا ہوں آپ گوگل کھولیے اگر آپ کے ملک میں بھی تک بین نہ ہوئے ہو کیونکہ ہر چیز بین ہو جاتی ہے آپ کے اور اس میں دیکھئے افغانستان شیعہ بلاسٹ یہ تین لفظ آپ ٹائپ کریئے گوگل میں افغانستان شیعہ بلاسٹ اور آپ سرچ کا بٹن لبائیے ایک بہت لمبی فیرس نکلتی ہے کون سا ایسا محرم گیا ہے جب جب آپ کی تنظیموں نے یہ قویٹا شورا اور پشاور شورا یہ قویٹا پشاور ہیں کہاں پہ بھائی حقانی نیٹورک کیا ہے یہ طالبان ہے کیا ان لوگوں نے افغانستان میں شیعہوں کے مساجدوں میں بلاسٹ کرے ہیں ہزاروں لوگ انہوں نے شیعہ مار دیا افغانستان میں اور آپ لوگ بڑے فقر کے ساتھ کہتے ہیں صاحب آئی ایس آئیز ورلڈز نمبر ون ایجنسی اور صاحب آئی ایس آئی جو ہے وہ بھارت کو افغانستان سے نکال دے گی یہی کہتے ہیں نا آپ لوگ آپ کہتے ہیں آئی ایس آئی کے سامنے بھارت کچھ نہیں ہے بلکل کچھ نہیں بلکل ٹھیک بولا آپ میں یہ نہیں کر سکتے ہم لوگ ہم چاہے اچھے ہوں چاہے برے ہوں یہ نہیں کر سکتے کہ مسجدوں میں بلاسٹ کریں اور بولیں کہ کافر کافر شیعہ کافر یہ کام صرف آپ ہی کر سکتے ہیں ذرا پوچھیں اپنی ایجنسی سے ان کا کام کیا ہے یہ کیوں بلاسٹ کرتے ہیں افغانستان کے مسجدوں کے اندر خاص طور سے شیعہوں کے مسجدوں کے اندر کیا رول ہے ان کا پوچھیں آخری میں صرف ایک پیغام آپ کو دوں گا وہی پیغام دوں گا جو آپ کے پردان منطری آپ کے وزیراعظم عمران خان آپ کو اکثر دیتے ہیں ہر ہفتے دیتے ہیں دوستوں ملک ایک نازک دور سے گزر رہا ہے آپ نے بالکل بھی گھبرانہ نہیں ہے چلیئے شبہ خیر گوڈ نائٹ ملک موسیقی